روز محشر کے جاں گداس گود اولی پرشی سے نماز گود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں نماز کی عظمت اس کا مقام اس کی بلندی اس کی شان کا اندازہ ہم نہیں لگا سا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا میری قوم کے جوانوں آپ جانتے ہیں کہ روزہ اس وقت فرض ہے جبکہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں حج آپ پر اس وقت فرض کیا گیا جبکہ آپ آپ جو ہے صاحبِ استطاعت ہیں سکاعت آپ پر اس وقت فرض ہے جبکہ آپ مالکِ نصاب ہیں اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز وہ عظیم ترین فرض ہے نماز وہ افضل ترین عبادت ہے نماز وہ اہم فرض ہے ایک اہم فعل ہے جس کو آپ ہر حال میں ادا کر سکتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے روپیہ خرچ نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف ایک لوٹا پانی خرچ ہوتا ہے وہ بھی وضو کے لیے لیکھئے نماز کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے عنہ بی حریرہ قال قال غصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارائیتم لو انہ نہرن ببابی آحا دیکن یغتسل فی کل یوم خمسا حل یبقا من درنہی شیح قالو لا یبقا من درنہی شیح قال فذالکہ مثل الصلاوات الخمسی یمح اللہ بے ہنن الخطایا ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اغائب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دربازے پہ نہر ہو اور وہ اس میں روز پانچ مرتبہ روزانہ جو ہے پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ محل باقی رہ جائے گا صحبہ کرام نے عرض کیا ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی محل باقی نہ رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی کیفیت ہے پانچ و نمازوں کی اللہ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں اور ایک حدیث پاک اور ہے اس نے نماز کو قائم کیا تو گویا کہ اس نے ایمان کی جڑ کو ایمان کی جڑ کو اس نے جو ہے مضبوط کر دیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا جو نماز سے بیگانہ رہا گویا کہ اس نے اپنی امارت کو ایمان کی امارت کو اس نے جو ہے ڈھا دیا گرہ دیا اور ایک حدیث پاک اور یہ حدیث پاک بھی مشکال شریف میں موجود ہے مسند احمد بن حمل میں بھی موجود ہے اور اس حدیث کے رابعی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انبی ذرین انن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرجا زمن الشتائی والورق یتحافت فاخذا بغسلین من شجر فجعل ذلك الورق یتحافت قالا فقالا یا ابا ذرین قلت لبیک یا رسول اللہ قالا ان العبد المسلم لا يصل صلاة یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبه قما یتحافت حاظ الورق عن هذه الشجر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے یعنی پتجڑ کا زمانہ تھا پتجڑ کا موسم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلا جائے تو ان شاخوں سے ان ٹہنیوں سے پتے گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابو ذر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة و تسلیم حاضر ہوں آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کے لیے نماز بڑھتا ہے عبادت کرتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں